اسلام علیکم آج ہم اکاؤنٹنگ کانسپس کے ٹاپک کو ڈسکس کرے گے یعنی ہماری پوری اکاؤنٹنگ میں پانچ مین اکاؤنٹس ہوتے جس کو ہم ڈیبٹ یا کریڈٹ کر رہے ہوتے اگر آپ نے یہ پانچ اکاؤنٹس کو یاد کر لیا ذہن نشین کر لیا تو یہ سمجھ لیا آپ نے پوری اکاؤنٹنگ کی بیس کو سمجھ لیا ہے اور انہی اکاؤنٹس کے ذریعے ایک اکاؤنٹن جو ہوتا ہے وہ اپنی پریکٹیکل لائف میں اکاؤنٹنگ سوفٹیر میں ڈیٹا اینٹری کر رہا ہوتا ہے تو آج رہے ان کے اکاؤنٹس کو ڈسکس کرتے ہیں نمبر ون پہ ایسٹس اکاؤنٹس دوسرے نمبر پہ ایکسپینس اکاؤنٹ تیسرے نمبر پہ لیبیٹی اکاؤنٹ چوترے نمبر پہ ریوینیو یا سیلز اکاؤنٹ اور پانچ پہ نمبر پہ کیپیٹل یا اور ایکیوٹی اکاؤنٹ یہ پانچ مین اکاؤنٹس ہوتے ہیں اکاؤنٹنگ کے اندر اب یہ دیکھ لیتے ہیں کون کون سے اکاؤنٹس ہوتے ہیں ڈیبیٹ ہوتے ہیں یا کریڈٹ ہوتے ہیں ایسٹس اکاؤنٹس اور ایکسپینس اکاؤنٹس ان کی جی نیچر ہوتی ہے وہ ڈیبیٹ ہوتے ہیں یعنی فرس ٹائم جب بھی اکاؤنٹنگ کے اندر ہم اس کو ریکارڈ کرتے ہیں یعنی سیف کرے ہوتے ہیں انٹری کو ریکارڈنگ کے معنی ہوتے ہیں سیو کرنے کے تو ہم ان دو اکاؤنٹس کو ڈیبٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ لائیبلیٹی اکاؤنٹ ریوینی اکاؤنٹ اور ایکس کیپٹل اکاؤنٹ یہ تین اکاؤنٹس جو ہوتے ہیں وہ کریڈٹ ہوتے ہیں یعنی ان کی نیچر جو ہوتی ہے اکاؤنٹنگ کی اندر کریڈٹ ہوتی ہے اب یہ دیکھتے تھے اکاؤنٹنگ کے اندر ان تمام اکاؤنٹس کس طرح سے ڈیبٹ ہوتے یا کریڈٹ ہوتے ایسٹس اکاؤنٹس اور ایکسپینس اکاؤنٹ جب بھی انکریز ہوتے یعنی بڑھتے ہیں تو ہم ان کو ڈیبٹ کرتے ہیں ڈیبٹ کرتے ہیں اس بات کو سمجھیں مثال کہ آپ نے پہلی دفعہ کوئی بھی ایکسپینس کیا نہیں خرچہ کیا تو آپ کے خرچے جو ہے وہ اکاؤنٹنگ کے اندر انکریز ہوئے اور ایکسپینس کو جب بھی ہم فرس ٹائم ریکارڈ کرتے ہیں تو ڈیبٹ کرتے ہیں ایکسپینس اکاؤنٹنگ کے اندر انکریز ہو رہے ہوتے ہیں اسی طرح سے لائیبلیٹی اکاؤنٹ جہنی کرزہ جب بھی فرس ٹائم ریکارڈ ہوتی ہے تو ہم انس کو انکریز کرتے ہیں یعنی کریڈٹ کرے ہوتے ہیں اور لائیبلیٹی جب بھی ادا ہوتی ہے تو اس جہنی کے ڈکریز ہو رہی ہوتی ہے کم ہو رہی ہوتی ہے تو ہم اس کو ڈیبٹ کرتے ہیں اسی طرح سے accounting کے اندر کوئی بھی head of account جو ہوتا ہے account جو ہوتا ہے وہ debit اور credit ہو رہا ہوتا ہے آپ ویڈیو کو post کریں وہ جو ہے وہ پورا اپنے پاس record کر لیں اپنے پاس note کر لیں یہ بھی note book میں note کر لیں اب next slide پر چلتے ہیں دیکھیں assets account کے اندر کون کون سے accounts ہوتے ہیں current assets اور fixed assets یعنی کہ ہم current assets کو اپنے assets کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے divide کر سکتے current assets میں اور fixed assets میں current assets میں اور fixed assets میں کون کون سے head of accounts ہوتے ہیں میں نے پوری اس کی ڈیٹیلز لہا پہ دکھ دی ہیں آپ ویڈیو کو post کریں اور سب accounts کو note کر لیں اسی طرح سے expense account کو بھی ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے دو direct expenses اور indirect expenses اسی طرح سے liability account کو ہم تین حصوں میں تقسیم کر سکتے current liabilities, long term liabilities اور contigent liabilities آپ ویڈیو کو post کریں اور تمام accounts کو اپنے پاس note book میں note کر لیجئے اگر ہم ان تمام head of accounts کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھنا چاہ رہے تو ہماری basic accounting کی play list ہے آپ وہاں پہ جائیں اور اپنے basic accounting اور جو concepts ہیں ان کو clear کریں کیونکہ ایک ویڈیو کے اندر ان تمام topics کو discuss نہیں کیا جا سکتا ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی اور یہ ویڈیو جائے تو اپنے تمام دوستوں سے شیئر کریں لازے لوگ شئر کریں اور لازے لوگو رائے خیدا ہو mengenے بھی رہے لیجcken میرے